بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم سٹوڈنٹس میں آپ کی اسلامیات کی ٹیچر برائی جماعت پنجم آپ سے مخاطب ہوں سٹوڈنٹس آج ہم اسلامیات کا سبق نمبر چھے محبت رسول اور اطاعت رسول کا مطالع کریں گے سٹوڈنٹس آپ اپنی اسلامیات کی کتاب کھول لیں صفحہ نمبر بارہ کے ٹاپ پر دن اور تاریخ تحریر کریں ہمارا ٹاپک ہے محبت رسول اور اطاعت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یعنی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت اور ان کی اطاعت سٹوڈنٹس اس سبق کے دو پہلوں ہیں پہلے محبت رسول اور پھر اطاعت رسول جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کرتا ہے وہی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت بھی کرتا ہے کیونکہ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کی جاتی ہے تو ان کی سنت کو ماننا ہم پر فرض ہے اسٹوڈنٹس ہمیں دنیا میں سب سے زیادہ اپنے ماں باپ بہن بھائی اولاد سے بڑھ کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کرنی چاہئے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہو سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سے کوئی شخص مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ اس کو اپنے ماں باپ اپنے اولاد اور سب لوگوں سے زیادہ میری محبت نہ ہو یعنی ایک مومن کے لئے ضروری ہے کہ وہ اس دنیا میں سب سے زیادہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کرے اللہ تعالیٰ ہم سب کو بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حقیقی محبت عطا فرمائے آمین سٹوڈنٹس اس سبب کا دوسرا پہلو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ترجمہ انبیاء کرام کی بیست کا مقصد ہی یہی ہے کہ ان کی اطاعت اور پیروی کی جائے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت اس لئے ضروری ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنا آخری نبی بنا کر بھیچا اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تمام سابقہ انبیاء کرام کی تعلیمات کو مکمل طور پر لوگوں کے سامنے پیش کیا اس سوڈنٹس حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت دنیا بھر کے انسانوں کے لئے ضروری ہے کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اللہ تعالیٰ کے دین کی تکمیل ہو گئی ہے آئیے اب ہم سبق کی ریڈنگ کرتے ہیں اللہ تعالیٰ نے ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو عالی اخلاق بہترین عادتیں اور بے مثال حسن و جمال عطا کیا جس کے دل میں ذرہ بھر بلائی ہوتی وہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا گرویدہ ہو جاتا اور زندگی بھر کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پلام بن کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر دن من دھن سب کچھ قربان کرنے کو تیار ہو جاتا سٹوڈرنس اللہ تعالیٰ نے ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو عالی اخلاق کا مالک بنایا اور حسن و جمال عطا کیا جس کی دنیا میں کوئی مثال نہیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو عالی اخلاق اور بہترین عادات کی وجہ سے انہیں صادق امین کا لقب دیا گیا صادق یعنی وہ جو کہتے تھے سچ کہتے تھے اور ہمیشہ سچ کے راستے پر ہی چلتے تھے اور دوسروں کو سچ کے راستے پر چلنے کی تلقین کرتے تھے اس لئے ان کو صادق کہا جاتا تھا اور دوسرا لفظ تھا امین یعنی امانت دار اسٹوڈنس ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اتنے امانت دار تھے کہ صرف مسلمان ہی نہیں بلکہ کفار بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امانت داری کو تسلیم کرتے تھے اسٹوڈنس جس کے دل میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت اور بھلائی ہوتی تو وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا گرویدہ یعنی فرما بردار ہو جاتا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے اپنے زندگی اور سب کچھ قربان کرنے کے لیے تیار ہو جاتا بے شک جو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کرنے والے ہیں روحزے محشر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کی بخشش فرمائیں گے